بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نز برسات اور یہ اس کے شاعر ہیں اسمہیل میرٹی پہلا جو شعر تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کی تشریف ہی ہم نے کر لیا ہے ذرا اس کی دورائی کرتے ہیں پہلے دو شعر جو تھے وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسنہ ہٹ ہوئی تو اس کی تشریف ہے ان اشار میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر کالے سیاہ بادل ہار طرف چھانے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی بارش ہونے والی ہے کیونکہ ہوا بھی تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہی ہے یا گھوم رہی ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیل چکا ہے اور آسمان سیاہی سے بھر چکا ہے تو یہ اس کا جو پہلے دو اشارے ان کی تشریف ہے اور تیسری اور چوتھے شعر کی تشریف کچھ اس طرح ہے کہ پہلے شعر دیکھ لیتے ہیں ہوا آن کے می جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی زمین سبزے سے لہلہ آنے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی اب اس کی تشریف دیکھتے ہیں کیا ہے ان اشار میں اس محیل میرٹھی کہتے ہیں کہ ہوا نے بارش برسا دی ہے یعنی ہوا آئی تو اپنے ساتھ بارش کو بھی لے کر آئی ہے اور سوکھی مٹی یعنی کہ زمین دوبارہ جی اٹھی ہے بارش برس جانے کے بعد زمین سبزے سے بھر گئی ہے اب زمین کا فصل بھی اچھا ہوگا یعنی پھل ہوں گے پھول ہوں گے گھاس اگے گی اس سے مویشی بھی کھائیں گے جو پھل نکلیں گے زمین سے وہ انسان کھائیں گے اور اس طرح زمین کو ایک نئی جان مل گئی ہے کس وجہ سے بارش کی وجہ سے بارش کی وجہ سے جو کسان نے زمین میں محنت کی تھی جو اس نے فصل اگایا تھا جو اس نے بیج بوئی تھے اب وہ بیج پھل دیں گے وہ فصل مزید اچھا ہوگا وہ گندم مزید اچھی ہوگی وہ مکی مزید اچھی ہوگی دیگر جو اس نے پھلوں والے درخت لگائے ہیں ان کو بھی اب نمکیات بارش کی صورت پانی کی صورت مل گئی ہیں اور اب وہ بھی آہستہ آہستہ مزید اچھا فصل دیں گے تو یہ پہلے چار اشار تھے سب سے پہلے ہم نظم کے تین اشار کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی تشریح کریں گے جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل عجب بیل پتے عجب پھول پھل ہر ایک پیڑ کا ایک نیا دھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا برسات کے شاعر اسماعیل میرٹی اب ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے پاک چیز جو انسان کو بھی پاک کرتی ہے انسان کو تحارت دیتی ہے انسان کو نجاستوں سے نجات دیتی ہے وہ ہے پانی پانی ہی انسان کو پاک و صاف کرتا ہے اور سب سے صاف اور پاک چیز بھی پانی ہی ہے جو انسان کو گندگیوں سے غلازتوں سے نجاستوں سے پاک کرتا ہے تو اب ہم اس نظم کے دیگر اشہار کی تشریح کی طرف چلیں گے شاعر کہتا ہے کہ بارش کے برسنے کے بعد جڑی بوٹیاں یعنی خود رو پودے اور درخت سبزے کی مانند زمین سے نکل آئے ہیں ہر پودے کا رنگ مختلف ہے ہر پودے کی قسم مختلف ہے یعنی یہ مختلف اقسام کے مختلف رنگوں کے پودے ہیں ان پودوں کے پھول بھی الگ الگ رنگ کے ہیں یعنی ہر پودے کا پھل اور پھول دوسرے پودے کے پھل اور پھول سے یک سر مختلف ہے شاعر کہتا ہے کہ صرف دو دنوں میں ہی سب کچھ بدل گیا ہے یہ ساری تبدیلی کیسے ممکن ہوئی یہ سب کچھ کیسے آن کی آن میں تبدیل ہوا تو شاعر کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف برسات کی وجہ سے یعنی بارش کی وجہ سے سب کچھ بدلہ ہے اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سوکھی ہوتی درخت پیلے رنگ کے ہوتے لیکن بارش ہونے کے بعد برسات ہونے کے بعد تمام جنگل تمام درخت ہرے برے ہو گئے ہیں سرسبز و شاداب ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ممکن ہوا صرف بارش کی وجہ سے برسات کی وجہ سے پانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں ہرہ برہ سرسبز و شاداب دکھائی دے رہا ہے نظم برسات کے آخری دو اشار اور اسی کے ساتھ سلیبس میں جو نظم ہے یہ مکمل ہو جائے گی آخری اشار کو دیکھتے ہیں جہاں تک تھا میدان چٹیل پڑا وہاں آج ہے گھاس کا بند کھڑا ہزاروں پھدکنے لگے جانور نکل آئے گویا کے مٹی کے پر اس میں کچھ پہلی الفاظ ہم نے دیکھے تھے آج پھر کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے سنسلہ حق کہتے ہیں سناٹے کو خوف کو اور گہری خاموشی کو پھدکنا کہتے ہیں اچھلنا کودنا ایک لفظ ہے بن بن کہتے ہیں جنگل کو یعنی ایسی جگہ جہاں پر ہر طرف سبزہ ہو گھاس ہو اور عبادی نہ ہو چٹیل کہتے ہیں ایسے میدان کو ایسا وسیع حلاقہ جہاں پہ گھاس یا دراخت نہ ہو اور مٹی اس کو پڑھتے ہیں مٹی بھی پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ اس کا تلفظ جو ہے وہ مٹی ہے پھر ہم ایک غلطی سے جو تلفظ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لفظ لفظ نہیں لاخظ اور ایک ہم پڑھتے ہیں مشک مشک نہیں ماشک اور ایک ہم غلط تلفظ کرتے ہیں نظم نظم نہیں نازم اور ایک ہم تلفظ کرتے ہیں عشق عشق نہیں عشق تو یہ تلفظ بھی ہمارا درست ہونا جائیے اب اشار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں تو ان اشار کی انتہائی مختصر جو تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان اشار میں شاعر کہتا ہے کہ بارش جس کو بارش پڑھتے ہیں بارش نہیں بارش ان اشار میں شاعر کہتا ہے کہ بارش سے پہلے میدان میں مٹی اور دھول تھی لیکن بارش کے بعد اسی میدان میں گھاس اگی ہوئی ہے اس گھاس بوس میں کئی جاندار یعنی جانوار اور کیڑے مکوڑے اچھل کود رہے ہیں یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مردہ مٹی پانی لگنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ انسان کی یا جانوروں کی یا جانداروں کی زندگی کا دارو مدار پانی کے اوپر ہے جب ہماری زمینیں فشک ہو جاتی ہیں تو ان میں وہ غلا وہ فصلیں نہیں ہوتی لیکن انہیں زمینوں کو جب پانی لگایا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہیں یعنی وہ دوبارہ سے فصل دینے کے قابل ہو جاتی ہیں تو پانی جو ہے یہ زندگی ہے اس کی بڑی اتیاد کریں اس کو ضائع بھی نہ کریں اور پانی کو ساف رکھیں ستھرا رکھیں اور پانی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوئے بارش کا پانی سب سے زیادہ سیت مند ہوتا ہے لیکن شروع میں جو بارش گرتی ہے وہ نہیں تھوڑی سی بارش ہو جائے اس کے بعد آپ اس پانی کو کسی برطن میں کٹھا کریں اور اس کو اگر آپ پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں اور اسے بڑی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں بار اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام